لوگوں نے یہ کہنا تھا پانچ پانچ روپے دو دو روپے اس سے زیادہ کلک ہوتا ہے نا باقی کوئی مر جائے کسی کی عزت نفس مجروع ہو جائے کوئی برباد ہو جائے کوئی تباہ ہو جائے کوئی گندہ ہو جائے کوئی مو دکھانے کلائے کرے تو بھائی چورجے کو پہلے میں نے توبہ کی کوئی میاں خلیفہ نے توبہ کر لی تھی کوئی سنی لونی نے توبہ کی تھی ایک خسرے نے توبہ کی تھی نا اس توبہ کو اتنا ہائلائٹ کیوں کر دیا گیا میرے ماضی کو چھالا جا ر ملتا ہے میرے آپ کا کیا بھی گھا لینے بارے میرا اللہ دیکھ رہا ہے بھائی اتنا ہی میں ریچ ہوں ٹوٹی ویجوتی پہنوں گی میبی آفٹر سام ٹائم مجھے یہ کہنا پڑے کہ اب برا ٹائم ہے تو سب نے چھوڑ دیا ہاں کب کا امی کا پیتہ گل گیا ہے پیتے میں پتھریاں مورے کھر گئے اور گردن تو سویدی کا رتشنش کا پرابلم ہے امی کو بچایا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بانوور بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین آج ہمارے ساتھ تلسی بٹ موجود ہے جو کہ کسی طرف کی محتاج نہیں ہے انٹرنیٹ کی سنسیشن بنی ہے بہت سے لوگوں نے ان کے انٹرویوز کی اور اپنے دال دلیے چلائے اپنی ویورشپ جو ہے وہ ملینز میں لے کے گئے لیکن اس پر امپلیمنٹ یا ان کی کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کی گئی الٹا تھم نے لگائے گئے کہ بیس بیس روپے پہ زنا کروانے والی تلسی بٹ جس کو پگڑ کے بیس بیس لوگوں نے استعمال کیا اب اس میں کیا صداقت ہے یہ سارا کیا تماشا تھا یہ سب کیا مسئلہ ہے اور دوبارہ سے یہ سوشل میڈیا پیانگر کا مقصد کیا ان سے بات کریں گا اسلام علیکم اسلام پہلے تو آپ نے بہت گلت جھوٹ بولا میں نے کیا جھوٹ بولا ہاں کتنے 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 پیسے لگائے میں نے بیس روپے کتنے بیس آمائی گاڈ مطبی روپے دی روٹی ایک کا جن دی ہے نا پچیس کی روٹی پچیس روٹی ہوگی آپ لوگوں نے یہ کہنا تھا پانچ پانچ روپے دو دو روپے اس سے زیادہ کلک ہوتا ہے نا زیادہ لوگ ہیں دیکھیں تیسی دو روپے میں کون تو کلک کرتے ہیں کیونکہ کلک کی تو کروانا ہے باقی کوئی مر جائے کسی کی عزت نفس مجروع ہو جائے کوئی برباد ہو جائے کوئی تباہ ہو جائے کوئی گندہ ہو جائے کوئی مو دکھانے کلائے کرے نالے جس کی کوئی کسی کوئی گواہ بنے نہ بنے اس چیز کو سیٹ پر رکھو نا آپ لوگوں کلک چاہیے نا آپ لوگوں نے کلک کروانا ہے بس کیا ہوئے تلسی مجھے بتائے کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا عمر بھی اللہ پاک عزت دے سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں یہاں پہ عمر بلوچ کے ساتھ انٹریو کے لیے آئی ہوں that's i'm not a prime minister کی میرا انٹریو ریکارڈ ہوگا i'm a just a common person i'm like you i'm like uh وہ کیمرہ میں نا جیسے باہر کے لوگاں ویسی میں ہوں نا تو بھائی چھوڑ دے کوئی پہلے میں نے توبہ کی کوئی میاں خلیفہ نے توبہ کر لی تھی کوئی سانی لونی نے توبہ کی تھی ایشوریہ رائے نے توبہ کی تھی ایک خسنے نے توبہ کی تھی اس توبہ کو اتنا ہائلائٹ کیوں کر دیا گیا اب عمر بلوچ ہے اس نے ساری زندگی بیس پچیس سال سڑک پہ کھڑے ہو کے دھنڈا کیا اس نے گندے کام کی اس نے ناؤزباللہ اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کی یہ مطلب یہ کفر میں ہی رہا تو اتنا ٹائم گزارنے کے بعد اس کا دماغ کہتا کہ نہیں یار مجھے اس سے باہر نکلنا ہے تو اس صورت میں مجھے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے یا مجھے آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھ کہ آپ کو دھکا دے دینا چاہیے آپ بھی بتائیں اور آپ لوگ بھی بتائیں اگر گناہوں سے توبہ کر لیا تو پھر سپٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں نے میرا جس نے سر اتار نہ اتار دے تو میں کے بعد آپ کو مزید نہیں میں نے ماضی میں غلطیاں کی نا میرے ماضی کو کیوں چھالا جا رہا ہے کیوں ماضی سے ملتا ماضی کی باتیں کرنے سے مطلب وہ ویوز ملتے ہیں لائک سے ملتے ہیں شیئر ملتے ہیں جنہوں نے ویوز دینے لائک کرنا شیئر کرنا انہوں نے اچھی بات پر بھی دے دینے تو کیوں میرے میرے کیوں کوئی نگار بن رہے ہو مجھے اتنا گندہ بنا کی کیوں بھئی بیس روپے میں زنا کروایا جسا فروش سٹار گندی موویز میں کام انگریزی فلموں میں کام کرنے والی خواجہ سرائے کی انٹریو ہے اس انٹریو کا یہ تھم میل ہے انگریزی فلموں میں انگریزی مطلب گندی فلموں میں کام کرنے والی خواجہ سرائے ہاں تو یہ جا کے آپ اس انکر پرسن سے پوچھنا بھائی آپ نے اگر اس نے کوئی گندی مووی کی ہے تو آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ نے یہ تھم میل لگا ہے نا بتا ہے وہ فلم یہ تو بڑی زیادتی ہے یہ غلط بات ہے نا میں نے کیا کہنا بھئی اب یہ انٹریو پر تو ہم مل لگاؤ گی جی پانچ شرپے میں وہ فلانے ایڈر سے پکڑی گی وہ چھے بندوں کے نیچے سے پکڑی وہ سلوار اتر گی بھاگی میں نے آپ کا کیا بھی گال لینے بارے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں اتنی غرف انگریزی گندی موویز میں کام کرتی رہی ہوں یا ہے یا کرتی ہوں تو بھائی یہ پھٹی بھی پہنوں گی بھائی اتنا ہی میں ریچ ہوں یہ ٹوٹی بھی جتی پہنوں گی انٹریو چلتے ہوئے میں آپ کو اپنا موبائل دکھاتی ہوں موبائل دکھاتی ہو اپنا ایسی انٹریو چلنے دن کٹ نہیں کریں گے ہم لوگ ریکارڈنگ یہ موبائل نکال کے دیجئے گا بیگ میں سے میرا یہ موبائل ہے یہ سنتی اتر کا گلیکسی سامسنگ کیا ہے موبائل یہ پرانا موٹر یہ رکھا گزارا لائک تو بھائی اور فکر کی کرا کہ میں پتھر ہوں مشکلات کو تو دفعہ کرو بھاڑ میں جانے دو میں پتھر ہوں اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے یاروں مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے اب تو میں دن رات ایک ہی خواب رہ گیا کہ موت آجے مر جمع مر جمع مر جمع اب تو مکان لینے کیلئے آئیوں یومر بلوچ ہے اس کا ہمیں بھائی کمرہ لینا ہے آپ تلسی بٹا ہے آپ تو آپ کی تو گندے کام کرتی ہو آپ کی تو پینٹ بندوں نے بھائی آپ کی ایک ستر سالہ بزرگ ماں آپ کے ساتھ ہے اب وہاں پہ پیشہ کرو زیادتی ہے دھندہ کرو ہے نا تو دوسرا آپ عمر بلوچی ہے نا کوئی نواز شریف یا عمران خان تو نہیں اگر وہ بھی ہوں تو مجھے کیا ڈر ڈرنا اس وعدہ اولا شریف سے ان سے چوروں سے کیا ڈرنا دوسرا آپ یہ بات کرتے ہو عمر بلوچ صاحب کہ یہ یہ تلسی بٹ ہے اس سے فرانے نے اسے کیا اس سے ٹیم کی نے بھائی آپ گندم نہیں کھاتے آپ فرشتے ہیں ہر بندہ غلط کام کرتا ہے آپ آدم ذات نہیں ہو تو پھر آپ کو کس نے اختیار دیا نا کہ مجھے اٹھ کے اتنا گندا بھائی کہہ دیا ٹھیک ہے عمر بلوچ جاتے وقت تو مجھے کوئی بیس کلو آٹے کا توڑا دے گیا تو بھائی جو مرضی کہلو من کی فرق پندہ بلکل ہے بات سچ کی کرو نا اللہ پہ چھوڑ دو جب اللہ خود قرآن میں فرما رہے کہ تمہارا رب بہتر انصاف کرنے والا ہے تو پھر انسانوں سے کیا توکو تر رکھنی ہے امید دے رکھنی اپنے اللہ سے لو لگا کے تو دیکھو بڑی زیادت ہے یہ تلسی اسٹرم مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی آیا ہی کیونے Snapchat کیا کچھر بہتر ہی کیا کچھ کیا کچھ کیا کچھ ناظرین جائر ہے ماں ہے اور وہ کافی بیمار ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں ان کا علاج ہونے والا ہے لیکن تلسی جو کہ جس نے ہمیشہ سے غربت ہی دیکھی ہے جب سے اب دو چار سال سے ہی ہے وہ ہے ہمیشہ سے تو نہیں دیکھی اب لیکن اب چادر بنا کے سونے والا خسروں میں انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے لے چھینہ ڈوبٹہ میرا یہ جتنے لوگ انٹریو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرا ماضی میں کچھ دیر کے لیے میرا ماضی کا حصہ بنے ہوں گے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں اب برا ٹائم ہے تو سب نے چھوڑ دیا ہاں کب کا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے مکافات ہے مالا ابھی آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھو گے گلہ خوش کیا پیاسی بھی ہے بھوک بھی ایسا خوش بھائی رونا دو نا بند کرو نا it's over بند کرو close this chapter let's start new اگلی گالکار دے نا بھائی آپ بھی گندم کھانے والے میں بھی گندم کھانے والے آپ بھی سانس کے متاج میں بھی سانس کے متاج آپ بھی آدمی انسان میں بھی انسان آدمی خسرہ بھی بڑی جو بھی لگا آپ سے کس بات کا ڈر کیوں ڈروں میں آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ آپ کے موہ سے نکلی لگتی نہیں میرے موہ سے نکلی لگ جائے آپ میں مجھ میں فرق یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی گلتیاں کر کے مانو گی نہیں آپ کیلیشن مندگی کا باعث ہے ہم لوگ جو کرتے ہیں سر ایام کرتے ہیں چھپ چھپا کے نہیں کرتے دو چہرے نہیں رکھتے اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے ہاتھ جھوڑے ہیں میرے بانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں now you have to do something ان لوگوں سے اب مجھے کوئی میڈیا پرسن سے کوئی امیت نہیں رہ گئی یہ دو سال سے بول بول کے بلوا بلوا کے چھپ کر گئے اب آپ لوگی کچھ کریں اگر آپ لوگوں کی امیاں ہیں تو میری امی کو بچایا جائے میری امی کے لیے کچھ کیا جائے اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی امی نہیں ہے تو ماں کیا چیز ہوتی ہے اسے سمجھ کے میرے ساتھ کھڑا ہوا جائے کیونکہ میں ایک نامیتی جرمنی نا پوت انتر نا کھتر نا جاڑت نا پتر ایمیں ہی ہیں بس یہ ہے کہ میری میری ویڑے چھوڑنے کیا میری امی دی بجاتا ہوں امی بھی چلی گئی تو بس پیچھے فیرسی بھی پہنچ جائیں گے کتنا جو ہے وہ خرچہ آ سکتا ہے علاج پر ستر کزار پر ہونا چاہیے امی کا پتہ گل گیا ہے پتہ میں پتھریاں مورے کھڑ گئے اور گردن تو وہ سیدھی کری تشنش کا پروپلم ہے تو امی کو بچایا جائے بس امی کو بس کچھ بھی کر دی ناظرین یہ ساری صورتحال تھے اس ٹرم جو والدہ ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے اور ساٹھ ستر اسی ہزار اتنا بڑا کوئی خرچہ نہیں ہے مجھے میری عوام کا پتہ ہے ان کا نمبر سکرین پہ چلے گا آپ نے انہی سے ڈیریکٹ بات کرنی ہے اور جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے یہ کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے مجھے پتہ انشاءاللہ یہ اسی ویڈیو میں ہی ان کے لئے سوٹ اوٹ کر دیا جائے گا ان سے آپ نے ڈیریکٹ بات کرنی ہے اور جو بھی وہ یہ بتائیں اس کے ذریعے ان کو ان کی مدد کریں ہیلپ اوٹ کریں تاکہ ان کی والدہ کو بچائے جا سکے اور اللہ کے حضور بھی کل کو پیش ہونے ہے معافی اور کیا جائے اب ایک عبداللہ ایک ماں کا بیٹا اپنے پاکستانیوں سے اپنے ہم وطنوں سے درخواست کرنے میں مصروف ہے اگر اب میری ماں کو کچھ ہوا اور میری ماں چلی گئی دنیا فانی سے تو یاد رکھے گا روزی محشر آپ سب لوگوں کے لئے میں اللہ کے آگے ضرور کہوں گی کہ یا اللہ رب العزت میں چیخ چیخ کہ انہوں نے بلایا سی انہ نے نہ میرے ابو نو بچایا نہ انہ نے میری امینو بچایا نہ اللہ رب العزت نے میری بچایا میرے مولا ناظرین یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے آگے میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے بات کیجئے گا اور ان کے جو ان کا دکھ درد ہے اس میں ان کا ساتھی بنے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اللہ ان چیزوں سے بڑا راضی ہوتا ہے یہ میرے رب العزت کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے اس میں کبھی بھی انسان کا ڈاؤن فال نہیں آتا اس کے بدلے میں آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے اپنے میزمن کو دیجئے اجازت اللہ نگے